بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیلی ماں کو اگر اس بارے میں پتا چل جاتا تو وہ کبھی بھی مجھے ان بچوں کو پڑھانے نہ دیتی اسی لیے تو میں چھپ کر انہیں چھت پر پڑھاتی تھی اور وہی پر وہ آرام سے واپس چلے جاتے تھے اگر جو اممہ اس بارے میں جان جاتی تو نہ جانے میرا کیا حشر کرتی حالانکہ روز میری جان سولی پر لڑکی رہتی تھی کہ کب کوئی اوپر آئے اور مجھے ان بچوں کو پڑھاتا دیکھ لے تو نہ جانے کیا ہو یہی وجہ تھی کہ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں ان بچوں کو پڑھا کر جلدی چھٹی دے دوں لیکن پھر بھی انہیں اس طرح بھیجنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور میرا اپنا دل نہیں بھڑتا تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا جاتی تھی وہ بچے بہت اچھے تھے ان کے اندر ساری عادتیں بہت اچھی تھی ہمیشہ وہ صاف سترے ہوتے اور ان کے چہروں کی معصومیت میں ایک الگ ہی راز چھپے ہوئے دکھائی دیتے جو مجھے عجیب سا سکون دیتے تھے میں ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گئی تھی اور اب میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں انہیں چھٹی دوں یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت انہیں پڑھانے پر فوکس کرتی تھی لیکن ساتھ ساتھ میرے دل کو پریشانی بھی لگی رہتی تھی اور اپنی سوتیلی ماں کا خیال بھی ستاتا رہتا تھا لیکن پھر بھی میں اوپر آ کر ان بچوں کو پڑھانے لگ جاتی اس وقت جو سکون مجھے میسر آتا تھا وہ کسی دوسرے وقت میں نہیں ہوتا تھا میں بہت سکون سے انہیں پڑھاتی اور دھیروں اتمنان میرے دل میں اترتا جلا جاتا تھا میں اسی لیے سارا دن اس وقت کا انتظار کرتی جب مجھے اوپر جا کر انہیں پڑھانا ہوتا تھا وہ وقت میرے لیے بہت قیمتی تھا اور میں اس وقت بہت خوش رہتی وہ وقت میرے لیے چد لمحوں کی طرح ثابت ہوتا اور بہت جلدی گزر جاتا تھا اور میں اداس ہو جاتی اور اگلے دن کا پھر سے انتظار شروع کر دیتی ابھی بھی جیسے ہی گھڑی نے مخصوص وقت پر آ کر گھنٹا بجایا تو میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی وضو کیا اور اوپر چھت پر چلی آئی یہاں پر آ کر ایک تمانیت کا گہرا احساس میرے اندر اتر گیا تھا کچھ ہی دیر میں بچے بھی آ گئے اور پھر ان کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد میں نے آج کا سبق شروع کیا آج ہمیں صورت جن کی تلاوت کرنی تھی پھر بچے اپنے آپ میں بہت مہنتی اور جلدی پڑھنے والے بچے تھے یہ بہت ذہین بچے تھے جنہوں نے بہت جلدی مجھ سے قرآن سیکھ لیا تھا اور اب جب یہ پڑھتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا اور میں بہت سکون محسوس کرتی تھی ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا میں نے اپنے ساتھ ساتھ انہیں صورت جن کی تلاوت کروائی بچے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اجانک چھت پر ایک روشنی سی محسوس ہوئی یوں لگا جیسے ایک دم سے دھیروں روشنیاں جلا دی گئی ہوں میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک طرف دیکھ رہی تھی اور پھر وہ ہو گیا جس کا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا میرا نام شہیرہ ہے اور میری عمر فقط انیس برس ہے میں اپنی سوتیلی ماں تین بھائیوں اور اپنے باپ کے ساتھ اس مکان میں رہتی ہوں اور میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے میرے اببا کی شہر کے بازار میں اپنی دکان ہے جہاں پر وہ کریانے کا کام کرتے ہیں جبکہ میری سوتیلی ماں گھر پر ہوتی ہے اور اپنے تینوں بیٹوں کا خیال کرتی ہے اس کے علاوہ اسے اور کوئی کام نہیں میں جب دو سال کی تھی تو اممہ ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی انہیں صرف بخار ہوا تھا اور کھانسی تھی سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے لیکن ان ٹیسٹوں میں کچھ بھی نہیں آیا تھا سب ٹھیک تھا لیکن اممہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اسی لیے بخار ہونے کے ساتھویں دن اممہ کا انتقال ہو گیا یہ خبر ہمارے گھرانے پر بہت بڑا ظلم کا پہاڑ ثابت ہوئی تھی میں تو اپنی ماں سے محروم ہو گئی تھی اببہ بھی اپنی پیاری بیوی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے تھے وہ تو جیسے بلکل گمسم ہو کر رہ گئے تھے دادی تب زندہ تھی انہوں نے ہی مجھے کچھ دن پالا پوسا لیکن پھر ایک چھوٹی بچی کی ذمہ داری اٹھانا چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اور دادی کی ان بوڑی ہٹیوں میں کہاں اتنا دم تھا یہی وجہ تھی کہ ابھی اممہ کو مرے ہوئے دس دن ہی ہوئے تھے کہ دادی نے اببہ کو دوسری شادی کا مشورہ دی دیا جسے سن کر اببہ حیران پریشان رہ گئے اور کہنے لگے اممہ ابھی تو فائزہ کو مرے ہوئے دس دن ہی ہوئے ہیں اور آپ میرے نکاح کا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور پھر میری بچی کا کیا ہوگا کیا وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں پلے گی نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا آپ اس موضوع پر دوبارہ بات مت کیجئے گا اببہ نے دادی کو صاف صاف منع کر دیا لیکن دادی بھی آخر دادی تھی دادی نے اب روز کا کام پکڑ لیا تھا اببہ جب شام کو گھر آتے تو دادی کبھی اپنی بیماری کا ڈراما کرتی دکھائی دیتی اور کبھی مجھے سنبھالنے کی وجہ سے اپنے ساتھ ہونے والی کوفت کا ذکر کر دی دیکھ شبیر احمد میں جانتی ہوں کہ تو فائزہ سے بہت محبت کرتا تھا تجھے وہ بہت عزیز تھی لیکن اب تو یہ بات بھی سمجھ اور میری طرف دیکھ کہ آخر مجھ پہ یہ کیسی مشکل آن پڑی ہے میں اس چھوٹی بچی کو کیسے سنبھالوں گی اس عمر میں مجھ سے یہ ذمہ داری کیسے اٹھائی جائے گی میں گھر کیسے سنبھالوں گی یہ سب کیسے ہوگا تجھے میری بات پر سوچنا چاہیے آخر میں تیری ماں ہوں تیری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں تو میری بھی مجبوری کو سمجھ اور تو نکاح کی حامی بھر لے تو میں جلدی کسی لڑکی کو دیکھ کر تیرے ساتھ نکاح کر دیتی ہوں دادی نے بڑی پر امید نظروں سے اببا کی طرف دیکھا اب تو اممہ کا چالیسواں بھی ہو چکا تھا اور دادی کو اس بات کا بھی تھا کہ شاید اتنے دن گزرنے کے بعد اب اببا مان جائیں گے تب ہی اببا نے آہستہ سے کہا اممہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہی ہے چھوٹی بچی کو سنبھالنا گھر کے کام کاج دیکھنا اور پھر اپنی صحت کا بھی خیال کرنا یہ سب آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے آپ کر لیں بس ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ میری بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے اببا نے تھکے سے انداز میں دادی کو رضا مندی دینے کے ساتھ ساتھ انہیں میرے بارے میں بھی خبردار کر دیا تھا اور دادی نے انہیں ہر ممکن اتمنان دل آیا تھا ویسے بھی دادی کو تو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اببا شادی کے لیے مان گئے تھے اور پھر دادی نے بھی جلد ہی میری سوتیلی ماں نورین آنٹی کا رشتہ ڈھونٹ لیا نورین آنٹی کا پہلے نکاح ہوا تھا لیکن ان کے منگیتر کو وہ پسند نہیں آئیں وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور تب ہی اس نے رخصتی سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی یوں تب سے نورین آنٹی گھر پر بیٹھی تھی دوبارہ ان کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ لوگ یہی کہتے تھے کہ نجانے لڑکی میں ایسا کیا عیب تھا کہ لڑکے نے رخصتی سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی یوں نورین آنٹی کا نصیب اببا کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا جو ان دونوں کا جھٹ نکاح ہو گیا اور نورین آنٹی رخصت ہو کر ہماری گھر آ گئی میں تب تین سال کی ہونے والی تھی انہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا تب مجھے سوتیلے رشتوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا تب مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ دی گئی جب نورین آنٹی نے اپنے رنگ تھنگ دکھانے شروع کر دیئے شروع شروع میں تو وہ بہت میٹھی پیاری بنتی تھی مجھے گود میں بٹھا بٹھا کر کھلاتی تھی اور دادی کی بھی خدمت کرتی تھی رات کو جب تک دادی کی ٹانگیں دبانا لیتی سوتی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ دادی بھی ان کے گنگانے لگی تھی اببو کے سامنے نورین آنٹی میرے لیے بہت فکرمندی دکھاتی اور ان کی ایسے فکرمندی اور پریشانی پہ اببو فدا ہو جاتے نورین آنٹی نے آہستہ آہستہ کر کے سارے گھر پر اپنا قبضہ جمع لیا تھا وہ پیار محبت سے سب کے ساتھ بات کرتی اور بڑے میٹھے لہجے میں بولتی اببو کے کہنے پر ہی میں نے انہیں امی کہنا شروع کر دیا تھا حالانکہ جب میں انہیں امی کہتی تو مجھے اپنی ماں کی یاد آتی لیکن پھر جب اببو نے مجھے سمجھایا کہ یہ میری نئی امی ہے اللہ نے بھیجی ہے تو میں تھوڑا مطمئن ہو گئی اور دل سے انہیں امی کہنے لگی تھی میں کم عمر تھی نادان تھی بہل گئی تھی کیونکہ ماں کو کھونے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور بے اعتباری بھیل گئی تھی جو مجھے کسی بھی رشتے کو خود سے دور کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا خوشیوں بھرا یہ عرصہ کچھ وقت قائم رہا تھا جب تک کہ نورین آنٹی کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش نہیں ہو گئی اس دن اببو بہت خوش تھے اور دادی کا بھی خوشی کے مارے برا حال تھا سارے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی تھی اور اببو نے خود اپنے بیٹے کے کان میں ازان دے دی تھی میں بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی لیکن جب میں اسے پکڑنے لگی تو امی نے منع کر دیا اور کہا نہیں نہیں تم ابھی بہت چھوٹی ہو تمہیں پتہ نہیں بچے کو کیسے پکڑنا ہے اور پھر ہاتھ بھی نہ جانے دھولے ہیں یا نہیں امی نے فکرمندی سے اببو کی طرف دیکھتے ہوئے جب یہ کہا تو اببو بھی اس بات کے قائل ہو گئے اور مجھے ہی سمجھانے لگے احمد کے آنے کے بعد اببو جب گھر آتے تھے تو سب سے پہلے احمد کو ہی دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتے تھے ابھی احمد چند دنوں کا ہی تھا اور اببو کو وہ بہت عزیز ہو گیا تھا جبکہ میں اب جیسے نظر انداز ہونے لگی تھی دادی بھی سارا وقت احمد کی طرف توجہ کیے رکھتی اور میں ان کی توجہ کی متلاشی ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی لیکن پھر میری وہ حیثیت قائم نہیں رہ پائی جو احمد کے آنے سے پہلے تھی میں اب پس منظر میں جا چکی تھی اور شاید ہمیشہ وہی رہنے والی تھی اببو کو سوتیلی ماں کے توسط سے تین بیٹے نصیب ہوئے تھے اور اس کے بعد تو میری سوتیلی ماں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیئے تھے انہوں نے اب اپنا اصل روپ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا وہ اب پہلے کی طرح نہ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور نہ ہی میری فکر میں مبتلا نظر آتی اس عرصے میں دادی کا بھی انتقال ہو چکا تھا میرا واحد سہارا بھی چھن چکا تھا اببو تو ویسے بھی اپنے بیٹوں کو پا کر بے حد خوش تھے اور وہ گھر آ کر انہی کے ساتھ لگے رہتے تھے میں ان کی توجہ کی متلاشی ایک کونے میں کھڑی ہوتی لیکن اببو کا دھیان میری طرف بہت کم جاتا تھا کبھی کبار تو کافی دن گزر جاتے اور اببو مجھے مخاطب کرنا بھی بھول چکے ہوتے اور جب کبھی وہ مجھے مخاطب کرتے اور محبت سے اپنے قریب بلاتے تو میری سوتیلی ماں ان کا دھیان کسی نہ کسی بہانے بدل دیتی وقت یوں ہی گزرتا رہا میں نے قرآن پاک کی تعلیم چونکہ دادی سے حاصل کی تھی اسی وجہ سے میں اب شام کو اکثر قرآن پاک دہرانے لگتی اور اونچی آواز میں تلاوت کرتی اببو کو میری تلاوت بہت پسند آئی تھی اببو نے ہی میرا شوق دیکھتے ہوئے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا اور پھر جلد ہی میں نے اپنے شوق اور ذہانت کے بلبوتے پر حفظ مکمل کر لیا تھا مدرسے میں میری بہت تعریف ہوتی تھی کیونکہ میں نے بہت کم عمری میں بڑے اچھے طریقے سے حفظ کیا تھا اس بات پر اببو بھی بہت خوش تھے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو مجھے نصیب ہوئی تھی میں اب روزانہ شام کو اپنا سبق دہرانے لگتی گھر آنے کے بعد بھی میں شام کو پڑھنے کے لیے چھت پر چلی جاتی مجھے وہ وقت بڑا اچھا لگتا تھا اور اس وقت مجھے یوں لگتا تھا جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے مجھے دنیا کا خوف بھول جاتا مجھے بھول جاتا کہ میری سوتیلی ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی یہ بھی بھول جاتا کہ میرے ابو اب میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ بھی بھول جاتا کہ میرے بھائیوں کے آنے کے بعد گھر میں بیری حیثیت صفر ہو کر رہ گئی ہے مجھے یاد ہوتا تو صرف اتنا کہ یہ وقت میرا اللہ سے باتیں کرنے کا ہے اور میں اللہ سے باتیں کرتی جاتی اور اپنے سبق کو دہراتی رہتی اسی طرح ایک دن اچانک شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تب میں سبق یاد کر کے چھت سے نیچے آئی ہوئی تھی دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے متوجہ کیا اور میں دروازہ کھولنے جلدی دیکھا تو سامنے ایک بہت معصوم صورت لیے ہوئے خوبصورت سا بچہ کھڑا تھا اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہت تھی اور وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا باجی چھت پر سبق آپ پڑھتی ہے نا اس بچے نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا تو میں نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلا دیا جبکہ وہ کہنے لگا باجی ہم کچھ بچوں کو آپ سبق پڑھا دیں گی آپ کا سبق پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے اور جس طرح آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں ہمیں وہ بہت اچھا لگا ہے امی نے کہا کہ آپ سے پوچھ کر رہا ہوں اگر آپ شام کے وقت ہمیں کچھ ٹائم پڑھا دیا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس بچے نے بڑی شائستگی کے ساتھ مجھ سے آنے کی درخواست کی تو مجھ سے انکار نہیں ہو سکا اسی لئے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے جب میں چھت پر پڑھنے جاتی ہوں اس وقت تم لوگ بھی آ جایا کرو میں ساتھ ساتھ تمہیں بھی پڑھا دیا کروں گی میں نے اس بچے سے ہامی بھڑ لی تھی کیونکہ مجھ سے انکار ہو ہی نہیں سکا تھا اور پھر اگلے دن سے ان بچوں نے چھت پر آنا شروع کر دیا میں بہت حیران ہوتی جب وہ چھپ چھپا کر چھت پر آ جاتے اور ابھی تک میری سوتیلی ماں کو ان کے بارے میں پتا نہیں چلا تھا ان بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا کچھ پرسراریت سی اور کچھ جادوی سی کیفیت محسوس ہوتی یوں لگتا جیسے وہ اس دنیا کے بچے نہیں ہیں بلکہ کسی اور دنیا کے ہیں لیکن انہیں پڑھانا مجھے اچھا لگتا تھا اور انہیں دیکھنا بھی مجھے پسند تھا وہ بچے بہت محنت سے اور دل لگا کر پڑھتے تھے مجھے بھی پڑھانے میں بہت مزا آتا تھا آہستہ آہستہ میری محنت رنگ لا رہی تھی اور ان بچوں نے کافی قرآن پاک پڑھ لیا تھا میں اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی میری سوتیلی امی کو ابھی تک ان بچوں کے بارے میں نہیں پتا چلا تھا کیونکہ اگر انہیں پتا چل جاتا تو وہ ان بچوں کو یہاں آنے سے منع کر دیتی اور مجھے بھی انہیں پڑھانے سے منع کر دیتی میں تو اس وقت کو اپنے لئے غنیمت سمجھتی تھی جب میں سارے غموں سے بے نیاز ہو کر انہیں پڑھاتی تھی آج بھی چونکہ میں صبحوں سے ہی گھڑی پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب مجھے اوپر جا کر ان بچوں کو پڑھانا تھا اور پھر جیسے ہی وقت ہوا میں فوراں بھضو کر کے اوپر آ گئی آج صورت جن کی تلاوت کرنی تھی میں بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ تلاوت کروا رہی تھی تب ہی کچھ دیر میں ہی ایک دم سے روشنی محسوس ہوئی اور پھر اس روشنی میں سے ایک خوبصورت سی عورت دکھائی دینے لگی اور وہ عورت میری طرف بڑھی اور کہنے لگی شہیرہ تم بہت اچھی لڑکی ہو تم نے ہمارے بچوں کو پڑھایا کہ تمہارا انعام ہے اس عورت کی طرف سے مجھے ایک سنہرے رنگ کا تھال پیش کیا گیا جس میں نہ جانے کیا تھا کیونکہ وہ تھال ڈھکا ہوا تھا وہ بچے اس عورت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور میں حیران تھی کہ وہ عورت کون تھی اور میرا نام کیسے جانتی تھی اور پھر وہ یہاں تک کیسے آئی مجھے ایک عجیب سے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا میں جو سمجھ رہی تھی اس بات سے ہی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا میں جان گئی تھی کہ وہ عورت اور وہ بچے کسی پرسرار دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی بات سچ ثابت ہوئی میں نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں تو وہ عورت بڑے نرم سے انداز میں مسکرا کر کہنے لگی میں ان بچوں کی ماں ہوں اور ان بچوں کے توسط سے ہی تمہیں جانتی ہوں جب پہلی بار تمہیں تلاوت کرتے سنا تھا تو تمہاری آواز اور انداز ہمیں بہت اچھا لگا تھا اسی لئے تو ہم نے اپنے بچے یہاں پر بھیج دئے تھے اور پھر آج جب تم نے سورجن کی تلاوت کی ہے تو یہ دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا ہے اسی لئے میں تو اتنے عرصے سے تم سے ملنا جا رہی تھی آج خود کو روک نہیں پائی اور تمہارے سامنے آ گئی تم سمجھتو گئی ہوگی ہمارا تعلق جنات کی دنیا سے ہے یہ بچے جنزادے ہیں اور میں بھی ایک جنزادی ہوں اس عورت نے بڑے نرم سے انداز میں مجھے اپنی حقیقت کے بارے میں بتایا اسے جان کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت اور وہ بچے جنات کی دنیا سے ہوں گے لیکن حقیقت یہی تھی وہ بچے بھی چلے گئے اور وہ عورت بھی چلی گئی لیکن میں اس وقت چھت پر اکیلی بیٹھی عجیب سی سوچیں سوچ رہی تھی وہ تھال میرے قریب ہی تھا جسے دیکھ کر اب مجھے ڈر لگ رہا تھا تاہم میں نے جب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں ایک بہت خوبصورت جلد میں قرآن پاک موجود تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی بے ساختہ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس قرآن پاک کو اٹھا لیا اور چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا وہ بہت خوبصورت قرآن پاک تھا اور اس سے بڑھ کر اور قیمتی تحفہ کیا ہو سکتا ہے میں بے اختیار اس عورت کی مشکور ہوئی لیکن دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا وہ بچے جنات سے تعلق رکھتے تھے اور اگر جو میری سوتیلی ماں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے اسی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا میں نے وہ قرآن پاک اوپر اپنے کمرے میں ہی رکھ دیا اور چپ چاپ نیچے آ گئی جبکہ امی نے مجھے دیکھ کر کہا بھی کیا بات ہے آج تم نے چھت پر بہت دیر لگا دی ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ شام کے وقت کھانا جلدی کھانا ہوتا ہے اور تمہارے ابو بھی آنے والے ہیں اب جلدی سے روٹیاں بنا لو انہوں نے آتے ہی کھانا کھانا ہوتا ہے تمہیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے میری سوتیلی ماں نے بہت سخت اور روکھیں انداز میں مجھ سے کہا تو میں سر ہلا کر فورا ہاتھ دھو کر روٹیاں بنانے کھڑی ہو گئی میں جانتی تھی کہ ابو مغرب کے فورا بعد ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر وہ رات کو صرف ایک کپ چائے کا پیتے ہیں اسی لیے جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی لیکن پھر بھی میرے ذہن اور دل پر وہ عورت اور وہ بچے ہی جھائے رہے نہ جانے کیا بات تھی ان کے بارے میں سوچ کر مجھے عجیب سی پرسراریت محسوس ہو رہی تھی اور میں تھوڑی سی دیر کے بعد ایک جھڑ جھڑی سی لے کر رہ جاتی اس وقت بھی میرے حواسوں پر وہی سوار تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے اب مجھے ان بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے میں انہیں پڑھاتی جاؤں گی ویسے ویسے شاید میرا خوف کم تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ جنات کے بچے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے نہ جانے کل کو میرے ساتھ کیا ہو میں اپنے آپ میں پریشان ہو رہی تھی اور پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ میں کل انہیں خود یہاں آنے سے منع کر دوں گی اسی لیے اگلے دن جیسے ہی ان کے پڑھانے کا وقت ہوا تھا میں جھت پر پہنچی تو وہ بچے پہلے سے ہی موجود تھے میں بے اختیار ان سے نظرے جرا گئی مجھے یوں لگا جیسے وہ جان گئے ہیں کہ میں آج کے بعد انہیں نہیں پڑھاؤں گی اس لیے میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو ان میں سے ایک کہنے لگا باجی آج آپ نے بہت دیر لگا دی اور کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہی ہیں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے اس کے موہ سے یہ سن کر میں نے کچھ سوچا اور پھر اسے کہا ہاں سب خیر ہے دراصل میری سوتیلی ماں کو تم سب کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اب تم لوگ یہاں پر آؤ کیونکہ ان سے کچھ بائید نہیں ہے کہ وہ تمہیں تو اس گھر سے نکالے گی ہی ساتھ مجھے بھی نکال دیں گی اور میں ایسا نہیں چاہتی وہ بچے یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے انہیں جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہوں ان میں سے ایک بڑی ناراضگی بھرے انداز میں کہنے لگا باجی اب تو ہمارا تھوڑا سا ہی سبق رہ گیا ہے ہمیں یوں بیچ راستے میں مت چھوڑیں اس طرح تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور ویسے بھی ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں پڑھنا چاہتے اممہ نے ہمیں گئی استاد رکھوا کر دیئے بہت سارے کاری صاحب ہمارے پاس آ کر ہمیں پڑھاتے رہے لیکن ہمیں کسی کے پاس پڑھنے میں مزہ نہیں آتا تھا ہم صرف آپ کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں اس بچے کے موں سے یہ سن کر مجھے اچھا تو لگا تھا لیکن میں کیا کرتی یہ میرے اندر کی کمزوری تھی جو مجھے ان بچوں کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی جو اس بات پر اکسا رہی تھی کہ مجھے اب ان بچوں کو اور نہیں پڑھانا چاہیے کہیں یہ نہ ہو کہ میں کسی بڑی مسئیبت میں پھنس جاؤں اور اس کے بعد میرے پاس نہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہو اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کا اسی لیے میں نے دو ٹوک سے انداز میں انہیں کہہ دیا کہ آج ہم جو بھی سبق پڑھیں گے وہ آخری ہوگا کل سے تم لوگ خود گھر پر بیٹھ کر سبق دہرانا اور ایک دوسرے کو سناتے رہنا اس طرح یہ ہوگا کہ تم لوگ بھولو گے نہیں میں نے ان بچوں کو سمجھاتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا لیکن ان کے چہروں پر کوئی مسکراہت نہیں آئی تھی بلکہ وہ سنجیدہ سی شکل بنائے بیٹھے رہے جیسے انہیں بہت صدمہ پہنچا ہے جیسے اب وہ بہت مایوس ہو گئے ہیں میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے گھبراہت ہو رہی تھی لیکن میں خود کو سمجھانے میں لگ گئی ان بچوں کو پڑھانے کے بعد میں نے رخصت کر دیا لیکن میرے اپنے دل کو کچھ ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا کوئی خاص حصہ مجھ سے الگ ہو گیا ہو ان بچوں کی اتنی عادت ہو گئی تھی ان کی معصومیت ان کی شرارتیں اور ان کا بے ساختہ انداز مجھے بہت پسند تھا لیکن اب ان کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ آخر میں نے انہیں کیوں نکالا مجھے انہیں پڑھانا چاہیے تھا اب تو ان کا تھوڑا سا سبق رہ گیا تھا اب کچھ ہی دیر کے بعد مجھے پچتاوے ڈس رہے تھے اور بار بار میں پریشان ہو رہی تھی ابھی تک تو امی کو خبر نہیں ہوئی بعد میں بھی نہیں ہوگی آخر مجھے کیا ضرورت تھی بچوں کو خامخہ پریشانی میں مبتلا کرنے کی بچے کیسے مرجھا گئے تھے میں خیال میں جیسے جیسے ان کا چہرہ سوچ رہی تھی ویسے ویسے مجھے پریشانی ہو رہی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے ان سے رابطہ کر کے انہیں کل آنے کیلئے کہہ دوں نہ جانے کیا بات تھی میں نے آج تک کبھی ان بچوں سے پوچھا ہی نہیں کہ ان کا گھر کہاں ہے وہ کہاں سے آتے ہیں اور اگر ان سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اسی وجہ سے میرے انداز میں ایک بے چینی اور بے دلی نمائی ہو رہی تھی جب میں نیچے آئی اور روٹیاں بنانے لگی تو کچھ روٹیاں جل گئیں کچھ کچھی رہ گئیں جن کی وجہ سے مجھے بہت باتیں سننا پڑی امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس اتنا فالتو راشن نہیں ہے کہ تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے اسے برباد کرتے رہے آخر تم نے کیا سوچ کر ایسی روٹیاں بنائی ہے اچھی بھلی روٹی بناتے بناتے اتنی خراب روٹیاں کر دی کہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہے امی نے مجھے بہت باتیں سنائی تھی حالانکہ اس وقت ابو نہیں آئے تھے لیکن میں جانتی تھی کہ یہ میری غلطی ہے مجھے دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا اسی لیے میں نے امی سے معذرت کی اور دوبارہ روٹیاں بنانے کھڑی ہو گئی ذہن اور دل میں ابھی بھی ان بچوں کے بارے میں ہی فکرمندی چل رہی تھی اور ان کے چہرے میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے لیکن میں کیا کرتی مجھے اب افسوس ہوا تھا میں نے پہلے کچھ نہیں سوچا تھا اگلے دن بھی میرا بے چین بے چین گزر رہا تھا گھڑی پر نگاہ جاتی لیکن پھر کل والی بات سوچ کر ایک مایوسی سی ہونے لگ گئی اور میں چپ ہو جاتی نہ جانے کیا بات تھی میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا اور اس وقت میری آنکھوں میں پریشانی کے مارے آنسو آ گئے تھے ان بچوں کا خیال ہر خیال پر ہاوی تھا اور میرے اندر بے چینی بھر رہا تھا تب ہی میں اپنے مخصوص وقت پر چھت پر چلی آئی اور قرآن پاک کھول کر تلاوت کرنے لگی ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور جب میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ سب بچے وہاں موجود تھے سب کے ہاتھ میں اپنے اپنے قرآن پاک پکڑے ہوئے تھے اور وہ سب خاموشی سے میری تلاوت سن رہے تھے ان سب کو وہاں دیکھ کر مجھے خوشگوار سی حیرت ہوئی اور بے ساختہ خوشی سے میں نے انہیں کہا ارے تم لوگ آ گئے میں تم لوگوں کو بلانا چاہتی تھی مجھے معاف کر دو میں نے کل بہت بڑی غلطی کر دی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے ان بچوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا تو وہ فوراں میرے ساتھ لگ گئے ان کے ساتھ لگتے ہی مجھے خوف اور سکون کی لہر اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ بچے شاید میرے اپنوں سے بھی زیادہ میرے اپنے تھے اور جتنی محبت مجھے ان سے ملی تھی کسی اور سے نہیں ملی تھی اس دن کے بعد سے ان بچوں کے ساتھ میری دوستی پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی اور ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہوئے پائے جاتے یوں تو اب ان بچوں کو آتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور کچھ میرا ڈر بھی کم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی مجھے ایک دھڑکہ لگا رہتا تھا اور پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر امی کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ کہیں میرا ملنا بننا کروا دیں اور ایک دن ایسا ہو ہی گیا جب میں معمول کے مطابق بچوں کو پڑھانے اوپر آئی تو کہیں کافی وقت مجھے ان کے ساتھ ہی گزر گیا باتوں میں مجھے اتنا وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا وہ تو جب اجانک ہی امی کو چھت پر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جبکہ امی مجھے کہنے لگی یہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو کافی دیر سے تمہاری آوازیں آ رہی ہیں کون ہے یہاں پر امی نے عجیب سے شک بھرے انداز میں کہا تو میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا نہیں امی یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تاہم میرے لہجے سے انہیں پتا چل گیا تھا کہ میں غلط بیانی کر رہی ہوں اور مجھے خود بھی جھوٹ بولتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا لیکن امی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچے اتر گئی تاہم جاتے جاتے وہ مجھے بھی نیچے آنے کا کہہ گئی میں نے ایک گہرہ سانس بھرا اور ان بچوں کو وہاں سے بھیجا اور خود بھی چپ چاپ سیڑیاں اتر کر نیچے آ گئی امی کچھ چپ چپ سی تھی اور بار بار میری طرف دیکھنے لگتی انہیں جیسے کسی بات کا شک تھا یا پھر ان کے دل میں کوئی غلط فہمی پنپ رہی تھی اس کا اندازہ مجھے اسی رات ہو گیا جب ابو نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا میں بہت حیرانی سے ابو کے پاس آئی کیونکہ نہ جانے آج کتنے عرصے کے بعد ابو نے مجھے یوں بلوایا تھا میں گھبرائی ہوئی سی ابو کے پاس آئی اور کہا ابو آپ نے مجھے بلوایا تھا جبکہ ابو کہنے لگے ہاں وہ دراصل تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ چھت پہ تم اکیلے میں باتیں کر رہی تھی کیا واقعی چھت پر کوئی نہیں تھا ابو نے مجھ سے پوچھا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا امی بھی تو قریب ہی موجود تھی میں نے ابو سے کہا جی ابو چھت پہ کوئی بھی نہیں تھا امی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی امی نے تو خود چیک کر کے دیکھا تھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا میں نے ابو کی تسلی کرتے ہوئے کہا لیکن ابو کہنے لگے تمہاری امی نے خود باتوں کی آوازیں سنی ہیں تم کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی ابو نے مجھے کہا تو میں جیسے گھبرا گئی اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی دراصل ابو میں آپ کو شاید پہلے ہی بتا دیتی لیکن صرف اس وجہ سے نہیں بتایا کہ نہ جانے آپ کیا سمجھیں اور کہیں انہیں یہاں پر آنے سے منع نہ کر دیں میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور انہیں یہاں آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی کہ ابو ایک دم غصے سے بولے کون ہے وہ جس کے لئے تم میری عزت کو دعو پر لگانے کے لئے اتر آئی ہو ابو نے غصے سے جب مجھ سے یہ سوال کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے کہا نہیں ابو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مجھ سے قرآن پاک پڑھنے کے لئے آتے ہیں میں نے جلدی سے وضاحت دی تو وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے بچے کون سے بچے وہ کہاں سے آتے ہیں تمہاری امی نے تو کبھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ابو نے یہ کہتے ہوئے امی کی طرف دیکھا جو خود بھی اس بات پر چونک گئی تھی جبکہ میں انگلیاں چٹخاتے ہوئے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی تاہم میں نے انہیں کہا ابو دراصل وہ بچے جننات کے بچے ہیں اور وہ جنزاد ہیں وہ میرے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں انہوں نے ایک دن میری تلاوت سنی تھی تب سے ہی وہ مجھ سے پڑھنے کے خواہش مند تھے اسی لیے میں انہیں انکار نہیں کر پائی اور روز پڑھا دیتی ہوں وہ تو کافی مہینے سے میرے پاس پڑھتے آ رہے ہیں میں اب ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی ہوں اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں انہیں یہاں آنے سے منع کروں میں نے ابو کو صاف صاف حقیقت بتا دی جسے جان کر وہ بے حد حیران رہ گئے اور کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم گھر میں جنات کے بچوں کو پڑھاتی ہو کیسی خوفناک بات ہے یہ ابو نے ایک جھر جھری لے کر کہا اور امی کی طرف دیکھا جن کے اپنے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور آنکھوں میں ایک خوف پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا تاہم ابو نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں لیکن تم ان بچوں کو یہاں آنے سے منع کر دو یہ نہ ہو کل کل آنکھوں وہ بچے ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں اور پھر ویسے بھی وہ جنات کے بچے ہیں انہیں کیا پتا ہوگا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم انہیں یہاں آنے سے منع کر دو اور انہیں پڑھانا بند کرو ابو نے جیسے ایک حکم دے دیا اور میں بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی یہ سب کچھ ہمی کے کہنے پر ہی ہو رہا تھا نہ جانے انہیں مجھ سے کیا پرخاش تھی کہ وہ ہمیشہ میرے لئے خوشیوں کا راستہ بند کر دیتی تھی اور کبھی بھی مجھے کھل کر جینے نہیں دیتی تھی ابھی بھی میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے رونے لگی ان بچوں کے ساتھ میرا من بہل گیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا لیکن امی سے میری یہ خوشی بھی برداشت نہ ہوئی اور ان بچوں کا بھی یہاں پہ آنا بند کروا دیا اگلے دن میں معمول کے مطابق چھت پر جانے لگی تو دیکھا چھت پر تالہ لگا ہوا ہے امی نے اسے تالہ لگا دیا تھا میں بے حد پریشان ہوئی اور بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے نیچے آ کر میں نے امی سے کہا بھی امی مجھے چابی دے دے مجھے چھت پر جانا ہے مجھے خود بھی پڑھائی کرنی ہے اور بچے بھی آتے ہوں گے جبکہ امی نے رکھائی سے کہہ دیا کہ تمہارے ابو نے صاف صاف منع کر دیا ہے کہ اب تم چھت پر نہیں جاؤ گی بلکہ نیچے ہی بیٹھ کر اپنے قرآن پاک کو دہراؤ گی اور ان بچوں کو ویسے ہی منع کر دو وہ کبھی یہاں پر نہ آئیں امی نے صاف طور پر انکار کر دیا اور میں بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نکلوں مجھے اندازہ تھا تب ہی میں چھپ چھپ کر انہیں پڑھاتی تھی اگر پتہ چلتا کہ یہ بات اس طرح کھل جائے گی تو میں پہلے ہی اور زیادہ احتیاط کرتی اب مجھے ان بچوں کا افسوس ہو رہا تھا وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے وہ ایک ایک لمحہ میرے اوپر بہت بھاری گزر رہا تھا اور مجھے عجیب سی بیچینی اور پریشانی ہو رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان بچوں کی مجھے اتنی عادت ہو جائے گی اور ان سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میں ان کے لیے ایسے پریشان ہوتی رہوں گی وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا ایک خالی پن کا احساس میرے دل میں رہ گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے آج کچھ ادھورا ہو گیا ہو آج کچھ کام ادھورے رہ گئے ہوں لیکن پھر بھی میں نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی اگلے دن بھی اسی طرح ہی رہا اب اپنے آپ کو بہلانے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا اور خود میرا بھی قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا میری تو ان بچوں کے ساتھ عادت ہو گئی تھی اب وہ نہیں تھے تو میں جب بھی قرآن پاک کھولتی مجھ سے ایک بھی لفظ نہیں پڑھا جاتا تھا مجھے ان بچوں کے چہرے دکھائی دیتے میں اتنی زیادہ ان سے اٹیج ہو گئی تھی دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے اور آج تقریباً دس دن ہو گئے تھے میں نے ان بچوں کو نہیں دیکھا تھا مجھے نہیں معلوم وہ چھت پر آتے تھے یا نہیں میرا انتظار کرتے تھے یا نہیں انہیں کسی سے حقیقت پتا چلی یا نہیں لیکن ایک بات کی پریشانی تھی کہ اب میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پائے گا اسی لیے میں بے جینسی تھی امی نے آج کل ایک اور نیا کام شروع کر لیا تھا وہ میرے لئے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی ان کے بقول انہیں ابو نے کہا ہے کہ شہیرہ کا رشتہ تیہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ابو جلد میری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال تھا کہ اب میں جوان ہو گئی ہوں اور اتنی قابل ہو گئی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری اٹھا سکوں اسی لیے ابو نے آج کل امی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور امی بڑی دل جمعی سے یہ کام کر رہی تھی کیونکہ ان کا ارادہ جلد ہی احمد کی شادی کرنے کا بھی تھا اسی لیے ان کا خیال تھا کہ دونوں کا رشتہ ایک ساتھ ہی تیہ ہو جائے تو دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے تو آج کل صرف ان بچوں کا خیال تھا نہ جانے وہ میرے بغیر کیا کر رہے ہوں گے وہ تو کسی اور سے پڑھتے بھی نہیں تو پھر کیا انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ بھول جائیں گے مجھے اسی بات کی بے جینی تھی اور آج بھی میں نے امی کی بہت منت کی کہ مجھے چھت کی جابی دے دیں ایک بار مجھے ان بچوں سے ملنے دیں انہیں سمجھانے دیں تاکہ وہ قرآن پاک پڑھنا نہ چھوڑے لیکن امی نے میری بات انسنی کر دی اور اس کی طرف بلکل بھی کان نہیں دھرا میں شدید بے بسی کے عالم میں کمرے میں آ کر رونے لگی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا رات ابو کے آنے پہ امی انہیں بھی بتا چکی تھی کہ میں بار بار ان سے جابی مانگ رہی ہوں تب ہی امی انہیں کہنے لگی کہ آپ خود اسے سمجھا دیں یہ نہ ہو کہ وہ مجھے غلط سمجھے اس طرح اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی آپ خود اسے طریقے سے منع کر دیں امی نے ابو کی ڈیوٹی لگا دی تھی تب ہی ابو خاموشی سے دبے پیر میری کمرے میں چلے آئے میں اس وقت بڑی اداسی سے اپنا سر گھٹنوں پر رکھے ہوئے بیٹھی تھی ابو کمرے میں آئے تو میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا ابو شاید میرے ہوش میں پہلی بار میرے کمرے میں آئے تھے تب ہی وہ چپ چاپ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میرے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگے میں نے تب بھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا کیونکہ میری ایک معصوم سی خوشی ان سے برداشت نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اس پر پابندی لگا دی تھی جب ہی وہ کہنے لگے بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے کیا ہے تم نہیں جانتی کہ جنات کے ساتھ تعلقات رکھ کے تم کتنے بڑے مسائل کا شکار ہو سکتی ہو اور پھر یہ مسائل بہت لمبے عرصے تک چلتے ہیں تم میری اکلوتی بیٹی ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کوئی غم کا سایہ آئے اور تمہیں اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہونا پڑے اپنے باپ کی مجبوری سمجھو اور اس زد کو ختم کر دو بھول جاؤ کہ تمہارے پاس کوئی بچے پڑھنے آتے تھے بھول جاؤ کہ تم چھت پر انہیں پڑھاتی تھی ان کے بارے میں سب کچھ آہستہ آہستہ بھولا دو لیکن خدا کا واسطہ ہے اب دوبارہ چھت پر جانے کی زد مت کرنا میں اب جلد ہی تمہارا رشتہ فائنل کر کے نکاح کرنے والا ہوں تم بھی اپنے گھر کی تیاری کرو اببو نے یہ کہہ کر میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور چلے گئے جبکہ میرے اندر ایک گہری اداسی اترتی چلی گئی جانے کیا بات تھی اس دن سے میرا کہیں پر دل نہیں لگ رہا تھا ایک عجیب سی بے کلی اور اداسی کی کیفیت میرے اوپر تاری تھی اور پھر اگلے چند دنوں میں ہی میرا رشتہ تیپ آ گیا میں خود بے حد حیران تھی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی تھی لیکن اس وقت بھی مجھے بار بار ان بچوں کا خیال آتا تھا تاہم اب میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور خود کو مصروف کر لیا تھا اببو نے رشتہ تیہ کرنے کے بعد شادی کی تاریخ بھی جلد ہی تیہ کر دی یہی وجہ تھی کہ آج کل گھر میں خوب رونک لگی ہوئی تھی احمد نے ابھی شادی سے منع کر دیا تھا اس لیے اس کی شادی ابھی کچھ ٹائم کے لیے ملتوی ہو گئی تھی جبکہ میری شادی میں اب چند ہی دن رہ گئے تھے تاہم مجھے اببو اور امی سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی اور میں اب بہت مطمئن انداز میں شادی کی تیاریاں کر رہی تھی شادی کے لیے اپنے سامان کی پیکنگ کرنے کے دوران مجھے وہ قرآن پاک نظر آیا جو مجھے ان بچوں کی ماں نے تحفے میں دیا تھا میں نے تو اس دن کے بعد دوبارہ اسے دیکھا ہی نہیں تھا اور جب مجھے وہ نظر آیا تو میرا اسے چھوڑنے کو دل ہی نہیں کیا میں نے اسے اپنے ساتھ ہی اپنے سامان میں رکھا شادی کر کے میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی تھی اور وہاں پر آہستہ آہستہ کر کے اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تب ہی ایک دن اپنے سامان میں سے مجھے وہ قرآن پاک ملا جسے میں نے ایک دم سینے سے لگا لیا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان بچوں کی یاد کو اس قرآن پاک کے ذریعے ہی زندہ رکھوں گی اور روز اسی میں سے سبق پڑھوں گی جیسے ہی وضو کر کے آئی اور نماز پڑھ کے میں نے اس قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کے اندر جیسے اتمنان سا اترتا چلا گیا یوں لگ رہا تھا جیسے ایک سکون کی کیفیت تاری ہو گئی ہو ایک دم میں خود بھی بہت حیران ہوئی تھی آج تک ایسا گہرا اتمنان تو مجھے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا میں جیسے جیسے پڑھ رہی تھی کچھ دیر کے بعد ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے اور پھر جیسے ہی میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بچے اسی طرح میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا اپنا سبق دہرا رہے تھے میں بہت حیران ہوئی تھی اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب ایک بار پھر سے دوبارہ بچوں سے ملاقات ہو رہی ہے خوشی کے مارے چہکتے ہوئے میں نے ان بچوں سے کہا ارے بچوں کیسے ہو تم سب لوگ میں نے ایک تم ان سے پوچھا تو وہ بھی مسکرہ دئیے اور کہنے لگے باجی ہم ٹھیک ہیں جبکہ میں اداسی سے بولی بچوں مجھے معاف کر دینا میں تم لوگوں کو پڑھا نہیں سکی تھی امی ابو نے کچھ ایسی ہی پابندیاں لگا دی تھی میں نے ان بچوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگے باجی آپ پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا ان بچوں نے کہا جبکہ میں نے ان سے پوچھا آخر تم لوگ آج کیسے آگئے کس طرح یہاں تک رسائی ممکن ہوئی میں نے حیرت سے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ باجی ہم خود سے نہیں آئے آپ نے بولایا ہے ان بچوں کے کہنے پہ میں حیران رہ گئی اور اسی حیرت سے پوچھا میں نے لیکن میں نے کیسے تو وہ کہنے لگے باجی آپ یہ قرآن پاک جب جب پڑھیں گی ہم آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے ان بچوں نے کہا تو میں بے حد حیران ہوئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ آخر اس کی ماں نے مجھے قرآن پاک کیوں توفے میں دیا تھا مجھے پہلے اسے پڑھنے کا خیال کیوں نہیں آیا تاہم میں مطمئن سے انداز میں مسکرادی تھی اور کہا بچوں مجھے تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں تھا ورنہ میں پہلے ہی تم لوگوں کو بلا لیتی اب معلوم ہو گیا ہے اور اب تم لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی میں نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا اور میں بہت اداس تھی کہ تم لوگوں سے ملوں وہ سب بھی میرے ایڑ گرد آ کر بیٹھ گئے تب ہی مجھے سمجھ آئی کہ میری محبت ان سے کسی بھی دور کم نہیں ہے وہ بچے بھی مجھے اسی طرح ہی چاہتے تھے جیسے میں انہیں عزیز رکھتی تھی اب مجھے اس بات کا اتمنان ہو گیا تھا کہ میں جب چاہوں ان بچوں سے مل سکتی ہوں جب چاہوں انہیں بلا سکتی تھی اور یہ بات میرے دل میں ایک گہرہ اتمنان بھرتی چلی گئی میں نے آج جن بچوں سے کافی باتیں کی اور پھر وہ مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گئے آج بہت دنوں کے بعد میں مطمئن ہوئی تھی اور خوش تھی آج میرا لہجہ بھی بدل گیا تھا مجھے اب اس بات کا اتمنان ہو گیا تھا کہ اب ان بچوں کو مجھ سے الگ کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اب ایک ایسا راستہ تھا جو انہیں کبھی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس راستے کے بارے میں جان سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ میں اب بہت مطمئن اور شکر گزار تھی میں نے قرآن پاک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے چوم کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا آج اس واقعے کو گزرے ہوئے تین برس ہو چکے ہیں اس دوران میں جب بھی قرآن پاک پڑھوں تو وہ بچے فوراں آ جاتے ہیں اور میرے قریب بیٹھ کر سبق دہرانے لگتے ہیں امی ابو کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا یہاں تک کہ میرے شوہر بھی اس بارے میں نہیں جانتے میں ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں ان بچوں سے ملتی اور ان کا سبق سنتی نہ جانے یہ کیسی محبت تھی اور یہ کیسی انسیت تھی جو مجھے ان بچوں سے ہوتی جا رہی تھی اور ایک الگ ہی احساس میرے اندر بھرتی جا رہی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ